اور اگر کوئی سنت والا مل بھی جائے تو مزارد آتا ہے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے نبی کے دین کی مدد کیا کیا ہم نے دین کے لیے کتنی خربانی بانی ارے تو تھوڑا سا رب کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف اگر چل کر آئے اور نیت کرے کہ ہم خدا کی طرف جانا ہے اور وہ پاؤں سے چلے چل کر آئے میرا رب فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کو استقبال کر دیں لیکن کچھ تو ہم چلیں ہم خود میں احساس ہو کہ ہم خود آگے بڑھیں ارے نبی کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے سوالاک نبی ہمارے ساتھ ہے غوث السقلین جیسا معبوب سبانی کامل اللہ کا ولی مہین الدین اجمیری جیسا آقا اگر وہ ہمارے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگار سکتی ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے عدد مکمل ہونا چاہیے عمل حد و امکان ہونا چاہیے میں مانتا ہوں ہم عمل کر کے وقت کا غوث العظم تو نہیں بن سکتے مہین الدین اجمیری تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن رب فرطائم فرماتا ہے میرے بندے میری پیاروں کی کچھ ادا کر لے کچھ ادا اپنائے گا تو میں تجھے نہیں ان پیاروں کی ادا کو دیکھ کر قبول پڑھا ہم سے عمل نکل چکا مارکیٹ میں بھی عملی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے شادی بھی ہے شادی کرتے ہیں یہ شادی کا گھر ہے شادی ہے اب ذرا آپ دولے سے لے کے دلہن سے لے کے گھر سے لے کے کٹرمالوں سب کو دیکھیں خالی عیجاب اور قبول مولانا کو بٹھایا اور مولانا نے کہا قبول ہے اس نے کہا جی بخش دیا اس نے کہا جی اتنا ہی دینیں باقی سب دنیا شادیوں میں نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ سب جو بیگم صاحب آگے وہی ہاں میں ہاں ترامے جی ہیل کھپے ایک ندیس میں لکھا لے رتہ مصرد داد کھپے ایک ندیس میں لکھا لے چوکھا اڈائلا کھپے ایک ندیس میں لکھا لے کپڑے جی جوڑوں ہیڑے کلر جی کھپے نے بارہ کھپے اٹھ کھپے جتریوں ہیں ایک کتے لکھا لے پیرے لکرے جیرچ کھپے کتے لکھا لے داگینے میں ہی ہی وستوں کھپے کتے لکھا لے تاجب ہے ہم مسلمان ہیں اور نکاح کرتے ہیں نبی کی سنت سمجھ لے نکاح سنت نہیں سیکھتے ہم تو سیکھتے ہیں ٹی وی کی اس قریب سے گھر والے دلہن دھولا سب کہیں گے کہ نہیں یہ شادی تو ایسی ہونی چاہیے پورے طریقے ہم آگئے اور پھر ایک وقت آتا ہے تو سون پہناتے ہیں ہمارے مسلم دولے کو پہناتے ہیں سون اور چاندی دولہ فخر سے پہناتے ہیں گھر والے فخر سے پہناتے ہیں کیوں بھی کیوں پہناتے ہیں حرام ہے ہمارے مولانا سب خوشی ہے تب ہی تو حرام ہے گم میں کون پہناتے ہیں جس کی ماں مر رہی ہے اس کو سون پہتے دیکھا تم نے وہ تو اتار دے خوشی ہی تب ہی تو حرام ہے کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ مولانا ساہب میں نے میری گھر والی کو طلاق دے دی ہے لیکن غصے میں دی ہے میں نے کہا خوشی سے دیتا کون ہے طلاق نام ہی کو سیکھا ہے اور کنٹرول کریں تب ہی تو حکم ہے لیکن میرے بھائیوں اگر دین اپنا ہے تو ہم خیب نہ سمجھے دین کو فخر کریں کہ خدا نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنا مسلمانوں اپنے اسلام پہ ناز کرو کہ چودہ سو سال کے بعد آج دنیا سمجھی ہے کہ صفائی میں کتنی برکت ہے چودہ سو سال پہلے جب انسانی سوسائیٹی کا تصور نہ تھا تب میرے نبی نے کہا طہارت و نصف و ایمان پاکی ہی مسلمان کا عادہ ہی تو ہم دین کو سمجھ کے عیب سمجھتے ارے کون سی چیز ہے جو نبی نے عطا نہیں فرمائے پانی کی صفائی سے لے کے گروں پتن پریوار کے اطراف و اکناف کی گلیاں ساف کرنے سے گر کی صفائی سے لے کے جسم کی صفائی سے لے کے اور پھر ایک زمانے میں کہ یہاں پر ماحول چلاتا گجراتا ہے صد باؤنا من کی صفائی من سب کے لیے کھلا رکھے سب تو ملا کے چلے دنیا آج کہہ رہی ہے چودہ سو سال پہلے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جس کا من صاف ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے رسول بھی اس سے پیار فرمائے ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے ایسا دین اطا فرمایا دنیا ہم سے بھیک مانگتی ہے ہم مسلمان کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہمیں سب کچھ در رسول نے اطا فرمایا میں شک پھر بھی ہم در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں اللہ کرے کہ مسلمان اسلام کو سمجھے دین کو سمجھے ہم سچے دل سے دین کو سمجھے دین کو مانے اور عملی زندگی کی طرف بالخصوص نماز کی پابند بھی کریں یاد رکھنا دنیا کا کوئی پیرے سا نہیں جس نے کہا ہو کہ بنا نماز کی میں جنت میں لے جاؤں گا وہ ڈھونگی ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو کہے کہ میں مفتی ہوں میں عالم ہوں میں مولانا ہوں میں مولوی ہوں میں امام ہوں نماز کی ضرورت نہیں میں جنت میں لے جاؤں گا وہ ڈھونگی ہے وہ جوٹ گول رہا ہے نماز کے بغیر کچھ طرف ہی نہیں ہے نماز ہی وہ چیز ہے جو گرے ہوئے بندے کو اٹھا کر مولا کا قرب اتا تھا صرف نماز اہم عبادت ہے من اقامہا فاقامت دین فرمایا جس نے اس کو سلامت رکھا اس نے دین کو سلامت رکھا اپنے دین کو اس نے سلامت رکھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک لگتا اسی لئے ہم نماز کو کم نہ سمجھیں ہر بیماری کا علاج نماز ہے ہر بے برکتی کا برکت کے ساتھ جواب نماز ہے ہر مسئلے کا حل نماز ہے خالی پڑھ کے دیکھیں اور یہ نہیں کہ بھئی مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا نہیں تو آجا مسجد آجا خالی مسجد آجا ارے خالی مسجد میں آجائے گا تب بھی اللہ کی رحمت کے چھینٹے پڑھ جائیں اسی لئے بالخصوص نماز کی پابل لگی یو آسکن بچے لو اپنا وقت ہے پڑھنے بوڑے ہو جائیں گھٹنے درد کام کرنے لگ جائیں کمر ٹیڑی ہونے لگ جائیں آنکھیں دوزیاب ہونے لگ جائیں پھر تو ہر کوئی جھگ جاتا ہے اس عمر میں درجوانی توبہ کردن شیوہی پیغمبری جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طرز زندگی ہے اسی لئے نوجوان جتنے ہیں اپنے کھایا پھلتے ہیں اور یہ ورس اپ اور فیس بوک کے ذریعے ہم کہتے ہیں اس میسیج کو آگے شیئر کر ایک بھی نیکی نہیں ملے یاد رکھنا انگلی کرنے سے نیکی نہیں ملتی یا کوئی لا علیہ اللہ محمد اس قلبے کو شیئر کرو نیکیاں ملیں کونسی نیکی ملیں باپ کی جاگیر ہے نیکی جو کہہ دیا تو کہہ دیا کچھ نہیں ملنے والا اور بھڑکا و باسن ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے اچھا کیا حکم ہے اگر کوئی فتنے کی بات آپ نے موبائل میں دیکھی اور اسے وہی پہ دھبا دی تو آپ کو سبا رہا ہے اور اگر اس کو آگے شیئر کیا جس جس نے یہ بات پڑی جس جس نے اس فتنے میں شامل ہوئے سب کا گناہ ہو تو ہم ان چیزوں میں کیوں علج کے بیٹھے رہے ہیں عملی زندگی کی طرف آگے بڑھا قدم بڑھا عمل کی طرف اور بڑھا بس اللہ کرے ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے پوری ہندوستان اور آج بھی مسلمان اور آگے وقت بہت کٹھین آ رہا ہے مسجدوں کے رجسٹر مضبوط کر لیں آپ کی جو مسجدیں ہیں اس کے کاغذات پنچائت سے نکال لیں اس کا مضبوط کر لیں پورے کاغذات درست رکھیں اور اپنے یہاں کے ذمہ دار معاملے دار ہو یا نگر پالی کا ہو یا تعلو کا پنچائت ہو یا کچھری کسی کی بھی سلکاری ہو وہاں سے پچیس منٹ آزان کی منظوری لے لیں اور مکمل ذابطے کے ساتھ زندگی جیئے ہیں کوئی بھلا نہیں ہے جو تم سے ہاتھ ملا ہے وہ صرف وانٹ کے لیے اچھا ہے باقی کوئی اچھا نہیں ہے ہم اپنے آپ کی تیاری کر کے رکھیں مندرسے کے کاغذات مکمل رکھیں خود کے پروف بھی مکمل بنا لیں اگر آدار ہے تو آدار ہے الیکشن کارڈ ہے پان کارڈ ہے خود کے آدار بھی مضبوط بنا لیں انسان جس لیول سے دنیا میں جیتا ہے اس لیول سے مسلم کو جینا چاہیے اور اپنی ایک سوسائٹیاں کمیٹیاں بنائیں اپنے گاؤں میں کمیٹی بنائیں آپ اس کے جگڑے اب ختم کر دیں یہ خاندانی جگڑے یہ جھات پات کے جگڑے یہ فلا برادری کائے میں فلا برادری کاؤں پہلے میرا باپ متولی تھا اب یہ فلا متولی یہ سارے جگڑے چھوڑ دیں یک لخت بھول جائیں یوں سمجھ لیں کہ سب رسول اللہ کی بارگاہ کے ملاب سب بھول جائیں اب ہم نے کہا کہا ایر تُو کیوں اس کے ساتھ آت نہیں ملا تا عید کے دن کہا میں نے اپنے لڑکے کے لیے لڑکی مانگی تھی اس نے منع کرتا تو منع تو کرے گا نا باپ رہا کوئی بھگری تو ہے نہیں کہ تجھے دے دے یہ جگڑے لے کے ہمارکین میں بیٹھے بھائی اس سے ہاتھ نہیں ملا تا عید کا دن چلو عید کے دن اس کے گھر کچھ سیویو کا بھوکیا کوئی نہیں رہتا لیکن چلو محبت بڑے چائے بھی کے آگا نہیں نہیں میں نہیں چلوں گا کیوں نہیں چلے کہا وہ اس وارڈ میں میں ممبر بناتا پنچائے کہا اس نے مجھے وارڈ نہیں دی سب وارڈ نہیں کی ناجب ہے کیسے جگڑے ماہ دنیا کے جگڑے ہم میرے نبی نے پچاس سال چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ اگر تمہاری طرف کوئی پتھر پھینکے تو تم اس کا بدلہ محبت کی دعا سنے دو دعا کے ساتھ دیتے رہو گے یہی چیز ہے جو آپ اس میں محبت باتا لے افضح السلام میرے نبی فرماتے ہیں سلام عام کرو دشمک بھی بیٹا ہو تو کہہ دو سلام علیکم ورحمت اللہ جب جب سلام پھیلاوگے اللہ سلام کی برکت سے تم میں محبت پھیلا دے مہو چڑھانے کا حکم اسلام نے نہیں دیا اور دوسرے جگڑے ہم نے پھلا پیر سا جو مرید نہیں یہ دائر القادری کے گروہ والا ہے یہ دعوت اسلام کا ہے یہ سنی دعوت اسلام کا ہے یہ پھلا ٹھیکڑے والا ہے کوئی کسی والا نہیں یہ سب محمدی ہے پہلے محمدی بن پھر تو قادری بن پھر تو لکش بندی بن پھر تو سوہروردی بن پہلے محمدی بن کے لکھنے مکمل حضور کا گناہ بن اللہ رہی ہوتا ہے ان جگڑوں نے مارکٹ کو برباد کرتے یہ کھلی میری باتیں ہیں جس کو آپ اپنی کتابیں دل پہ لکھیں اور عمل کی طرف آئیں اپنے گاؤں میں ایک تھا پیدا تھا کس سے اچھا دوسری بات پوری دنیا سے ہم ایک تھا کا پیغام لے کے اٹھے ہیں لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا جو ایک تھا ایک تھا کے لیے رات دل دوڑتے ہیں کبھی اپنے باؤں میں تو ایک تھا کرا کبھی آپس کی ایک تھا تو دیکھو ایک سگے باپ کے چار بیٹے کوئی کسی کا نہیں اس کے پاس جائے تو وہ اس کی گلہ کرا ہے اس کے پاس جائے تو وہ اس کی گلہ کرا ہے اور جگڑا کس نے کروایا بس عورتوں نے اسی لیے اللہ تعالی ہمیں کھوٹی وڈب سے بچائے لکھی دادا گری سے بچائے کچھ مارکیز میں چلنے والا نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی میاں اس نے سٹرونگ بن جاؤ میرے کم سے کم اگر دین دھار نہیں بن سکتے تو کم سے کم اپنی دنیا اتنی سمار ہو کہ آج کا دشمن بیٹھ کر ہمیں دیکھ کر کہے کہ چودہ سو سال کے بعد مسلم اتنا اونچا ہے تو ان کا پیغمبر محمد کتنا اونچا رہا ہے اپنے مزاج اپنے نظریہ کو بدنا ہو اپنے آپ کو پرگتی کی طرف لے آ جب تک یہ چیزیں ہم نے نہیں آئے گی خیر میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک گاؤں کی اپنی گاؤں کی کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کا مشن یہ ہو کہ جتنے گاؤں میں مسلم گھر ہے آٹھ دن میں ایک بار وہ کمیٹی ہر گھر کا معاینہ کھائی کوئی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو جس کو آٹھ دن سے مزدوری نہ ملی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کو بیچارے کو بیماری میں مبتلا ہو وہ کمیٹی اپنا فند پڑا جمع اپنے ہی گاؤں کی لیور سے دوسروں سے بھی نہیں اپنے اپنی رزق حلال سے نکال کے ان کی مدد کریں شٹرونگ ایک کمیٹی ہر گاؤں میں ہو نہیں چاہیے آج پوری دنیا میں ایک مسلمان جب بیمار ہو اور پچاس ہزار بھی ہسپٹل میں دینے پڑے تو کیا کرتے جمعہ کے دنے اللہ مزل مانو باپ آجے بیمار ہے مانے مدد کر ہی جائے تو بیچارہ گریب بار جولی پھیلا کے بیٹھتے ہیں کیوں ایسا ماحول بنا رکھا ہے مدد تو ایسی کر کے پتا بھی نہ چلے کہ کس کو کیا دے رہا ہے اور ہم تو اس کو بکھاری بنا کے بٹھاتے ہیں وہ بیچارہ باپ کے لیے نہیں مانگے گا تو کس کے لیے مانگے گا جس کا بیٹا مر رہا ہے وہ تو ضرور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بیخ مانگے گا یہ اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے اس طرح سے دے دے کہ دائیں ہاتھ سے تے تو بائیں کو بھی بتا رہے اس لیے میرے بھائیو پونسل عظم کی گیارویں ضرور مناو رسول اللہ کی میراج اور شبہ میراج بھارویں ضرور مناو لیکن کھاووں میں زندگی برباد مت کرو کچھ پیسے بچاؤ سماج کے لیے ایڈوکیشن کے لیے کچھ بچاؤ تعلیم کے لیے کچھ بچاؤ کئی گریب بچے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کو تو دسمی سے آگے پڑھنے نہیں لے لے کس نے کہا تو نے پڑھایا دسمی تو نے بچے کو پڑھایا دین بھی پڑھا دنیا بھی پڑھا تاکہ دین ہوگا تو دنیا پڑھ کر بھی وہ بگرے گا وہ گمراہ نہیں پڑھا تیرے مرنے کے بعد فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے خوب ان کو تعلیم دینا کوئی غریب ہے تو امیر بلکر اس کی مدد کریں ہم دین کی مدد بھی کریں دین پر عمل بھی کریں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنانی چاہیے اور شادیوں میں فضور خرچی سے بچے ہیں وڈب سے بچے ہیں دکھاوے سے بچے ہیں ایک بندہ اگر میں کہوں کہ میں میرے بیٹے کی شادی دنیا بات ہے کرتی چالی لکھ روپیاں خرچ ہو گئے ہیں چھوڑ دارمیاں چھوڑ بار چورہ ہے بہے بیٹے ہیں خورا ہے مولانا صدیقی بیاں گڑ ہو گئے ہیں منڈا بدے میں بڑا کورو کھا دو بڑا ہے کترو خرچ بھی پچی لکتا ہے ہی تو خرچو کریں بھلے اللہ ان کے لینے ارے نادانو یہ غلط سونچ ہے غلط کو بڑاوہ دے رہے ہیں بس وہ واقعہ سونی نہیں اپسے ارے یہ غلط باتیں ہیں مرہ سیسٹم غلط ہیں جو مدینہ کا تاجدار ہو جس کی قدموں میں خدا نے کائنات رکھ لی ہے اس نے اپنی بیٹی کا نکا بھی کیا تو کس سادہ سے کیا سیدہ فاطمہ کا وہ نقشہ ہمارے سامنے ہے ارے قربان جائے سیدہ جا کے گھر کہتی ہیں آقا دو تین غلام تو مجھے دے دیں پوری رات مسلے پہ کھڑی رہتی ہوں مولا علی کے کپڑے دونے پڑتے ہیں وہ حمالی مزدوری کا کام کرتے ہیں حسن حسین کو سلانا پڑتا ہے پانی اپنے گھر کے لیے بھرنا پڑتا ہے چکی اپنے گھر کا جندر چکی پیسنی پڑتی ہے ایک غلاموں نوکر دے دیں تو فاطمہ کے ہاتھوں میں لالے پڑے ہیں کم سے کم وہ دل سے نماز کو پڑھ سکے میرے نبی نے فرمایا ایش کی زندگی اگر تجھے نوکر دے دیا تو امیروں کے گھر نوکر ہو یا رہ کر وہ اپنی زندگی گزار لیں گے میری امت کے غربہ کہا جائیں گے اس لئے فاطمہ اس کی جگہ ایسی تصویح دیتا ہوں جو تُو پڑے امت پڑے تو سب کو اللہ سلام بتا ہم لوگ وہ نکاح کا تصور اور ہم لوگ ہمارے ایسے جو جائل ملاقسم کے لوگ ہیں نا میری طرح جیٹ لوگ جنہوں نے پورا دین پڑھا نہیں ہیں دو تین کتابیں پڑھ کے مالکیج میں آ گیا وہ گہتے ہیں نہیں لیادہ دوب دام سے ہوگا یہ مولانا بنے چاہے ارے اللہ بنیت خرچ کر تو خرچ کر آسپیٹل میں چل میرے ساتھ چل جنرل آسپیٹل میں چل اور وہاں بیٹھ کر اعلان کر کے آج جتنے مریض ہیں سب کو دو پیر کا کھانا میں کھلا ہوئے چلو وہ تو جمعہ کے دن دس لپیہ پھیٹھتا ہے دھرنے کا نہیں ہے کہ ہم ڈھریں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا ہمارا بس بروسہ کر اللہ رسول پہ اپنی نیتی درست کر لو عمل درست کر لو دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران بیٹھ جائے تیرا ایک بال بھی نہیں اکھار سکتے اگر تو نبی کا وفادار ہے تو دنیا آج نہیں تو کل جھگ کر تیرے پاس آئے بس چند باتیں ہیں جسے ہمیں حضم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور میری اس تقریر اس وائز جو چند باتیں کہیں اس کو کوئی برا نہ لگائے گا میرا یہی مزاج ہے یہی میرا بولنا ہے نہ میں کسی کے کہنے پر رہتا ہوں نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں کہ اس کو کیا لگے گا اس کو کیا جس کو جو لگے گا اللہ کہیں کہ کوئی ایک تو سمجھ جائے گا ہزار دار اسی لئے اللہ تعالیٰ توفیق دے برے نہ لگائیں اس کو واقعی میں سمجھیں کہ آج مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہا رسول اللہ میری ماں وفاد کر گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی روح کے اسحال کے لیے کچھ کروں آپ بتاؤ کیا کروں سلا لینے کے لیے حضور کے پاس نبی نے امت کو ایک ذہن دیا کہ جس وقت جیسی ضرورت ہے وہ اپنا جڑی واورے اڑی پھٹھ دے وائے کچھی جی کہہ باتے یہی حدیث کا خلاص ہے میرے نبی نے فرمایا کام آگا مدینے میں پانی کی تنگی ہے یہ ایک کونہ ہے جو یہودی کا ہے جس سے مسلمان پانی خرید کی لیتا ہے اور وہ اپنے من کا بھاؤ لگتا ہے کیونکہ دوسرا راستہ لگتا ہے تو ایک کونہ خرید کے اسحالے ثواب کرتا ہے جب تک زمین کے تہمے پانی ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ تیری امہ کو ثواب دیتا ہے اس نے وہ کونہ خرید کہ آج بھی بیر ام ساد کے نام سے مدینے میں موجود ہے کیا حضور نے ذہن لیا جیسی ضرورت ہو اس چیز کو اپنا ہو ہمارے یہاں تو وفات کر جائے تو پچاس ساتھ اگر کا خواہ بناتے ہیں انہیں مارو چاہیں کھٹا ہو یہ تو جارور ہی ہے کہ مولانا کا وابی نکرے آئے آئے وہ اپنے سننی آئے ہوئے انہیں نواری سننیتا ٹپکے دی رہی کورو ہے جہ جہ گرے موت تھے گروری ہے ماں ہے جو کھو ہاں فاتھو بلے ہمار جو سٹھ ورے جو ایک وی ورے جو جہ جہ گرے موت تھے ان کے کھا دے سوچے نیانے تو نبی نوست لوگاں پس سوک تھے موک تیر کھا لگتے وہ کھا ہی ساگوڑا کور مدینے میں وہ مہیت تھے ہی جلتے مانے جی را جوا انہیں دے حضور تکڑے جو پہ جیتری ہجا جو کھاو بنایا جو کھا ساگا ان کے چونج پانی گنی نے مسلمانے کے لئے ضرورت ہے پانی رہی انہیں عیسیٰ نے سواب جن پیسے کے جمع رکھو کین خالی مولانا کے مانگے دیوائے جو پڑھائے جیتی ہاں جاں میمار چھے چائے پی رہے کو چھے میمار نہ کرے کھاؤ بنا بیچارہ کے لاکھے بیچاروں ہکڑوں نے کیوں میمار جو کو دووہ کے کھے دو گیرہوں کے کھے دو انہیں آج سعودت ہوئی گرگر ہوتنون روڑے کے ہوتنون آستے جو دکانو وہ مانیوں کھا دے لکھے پنجاروں پی تھاری گجرہ دکھائی جنگوں کور فرق پڑھ پوچھے گریب ہے جنہوں نہیں لکھے گریب ہے جو خیال دکھوے جنرل ہاؤسپیٹل نہیں مارو اعلان کر آئے ہن ترے دیئے میں جترا مریض مجھے نہ کوڑا ہے نہ نہ مڈائی ہاؤسپیٹل میں جکی پڑ مریض اچین دا انہیں مڈی کے وہ وقت جو بیمار کے کھا دعاو دلنا سچو ہی سالے سے کوئی نہ تو کرے نہیں کہ مولانا اتن وحران کرتی وڈاپ کھپیٹی وڈاپ بارا نکلی مارو واقعی اجارت رکھے میں بھل لڑو کھاؤ مستو روگی بھوٹی مجھا جا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تھیرے محبت نہ وفا یہ جہاں چیز ہے لوح کلم تھیرے ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بتا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار و بدنام ہیں تاریخِ قرآن غلامی غیر کی کرنا مظفر ناممکن ہے شہنشاہی ہم کریں گے غلامانِ مصطفیٰ اپنے مزاج و نظریت کو بدلیں میرے بھائی سونچ کو بدلیں اور اپنے آپ کو اپنے خاندان اپنے گاؤں کو اپنے پارے کو اپنے علاقے کو مضمط بنائیں ارے مسلمان کا علاقہ تو وہ ہونا چاہیے خدا کی قسم کے پولیس بھی آئے نا گاؤں میں تو پوچھے دنیا واقعی کہے کہ واقعی یہ مسلمان کا علاقہ ہے یا رحمت کیا ہے ہمارے گھر تک پولیس آ جاتی ہے گھر تک ایک دم گھر اندر گس ہاتی ہے کیوں ایسے کام کیوں کریں کہ کل یہ آئے آئے تو محبت سے آئے مہمات بن کے آئے لیکن ہم مجرم کو پکڑنے کے لیے نہ آئے ایسا عمل ہی کیوں کریں برائی کیوں کریں کہ کل دنیا کے نام ہمارے دنیا کے پیپر میں ہمارا نام آ جاتی ہے یہ نبی نے چودہ سو سال پہلے ہمیں ذہن لیا ہے زندگی شان کیجئے زخم ایک نہیں پورا بدن ہے چھننی درد بیچارہ بیچین ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھا وہ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق حطا فرمائے جو چند باتیں کئی ہیں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور میری ماں و بینوں کو اللہ توفیق دے سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بن جائیں کھوٹی وڈاپ پنجے مانویں کنک کھلا رہا ہے بھلا نو بینجی دی جی بیا میں ایتروں ڈیج رنے مواتو نہیں دیتے اجتو بین دی مواتو نہیں تو موبائل نہ تو گنی ہے ہی گامجا شکرہ مرے موبائل گنی پہ رہے تھا خبر ہے پائیوں خراب لگی کتنی گھٹیا سوچانگا گھٹیا میری ماں میری بین مرنہ میری بیٹی تو یہ سنچتی ہے کہ تیرا خراب لگے گا کبھی یہ تو سنچ کہ قرآن نہ پڑھاؤ گی تو نبی کے سامنے خراب لگا میری سیدہ فاطمہ کے سامنے خراب لگا میرے بیٹے کو میں دین پڑھ دی ایسا پڑھاؤں کہ وہ خود ماں کا عدب سیکھ لیا وہ خود باپ کی مریادہ جان جائے میرے مرنے کے بعد کم از کم وہ میرے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا تو پھانے ایک اولاد جب باپ ماں باپ کی وفات کے بعد بیٹی ہو یا بیٹا گھر ہو یا کبرستان ہو مسجد ہو یا چورایا ہو جب سچے دل سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مولا میری ماں کو بخش دے مولا میرے باپ کو بخش دے اور بیٹے کی آنکھ سے آنسو نکل ہے بیٹی ہویا بیٹا میرا رب فرماتا اے فرشتو اس کی امہ آبا کا رجیسٹر لاؤ مولا یہ تو اتنے بردکار تھے رب کہے گا ماں بیٹا روئے تو ماں کا کلجہ تھڑکتا ہے میں اس ماں سے سنتے درجہ زیادہ میرے بیٹ مدن سے محبت کرتا ہوں یہ رو پڑا ہے اپنی ماں کے لئے اب میں ماں باپ کے گناہ نہیں اس کے آنسو کو دیکھ کر اس کو بخش دیتا ہوں ہم جب اولاد کو پڑھائیں اسی لئے میرے بھائیوں اپنے مزاج کو بدلیے اپنے آپ کو بدلیے اپنے دل میں رکت پیدا کیجئے غریبوں کے لئے جینے والے بڑھ جائیں یتیموں کے لئے سونچنے والے بڑھ جائیں اپنی قوم کے بچوں اور جوانوں کی پرگتی کے لئے سونچنے والے بڑھ جائیں ایک مسلمان کا بچہ اگر چورائے پہ دکھی نظر آئے تو اسے دے کے عیب نہ ٹوڑیں بلکہ یہ کوشش کریں کہ یہ کامیاب کیسے بڑھ درد اپنے سینے میں رکھتے چلے اللہ تعالی تمام مسلمان سننے والوں کو میری ان باتوں پہ عمل کرنے کی تفیق میرے بھائیوں اللہ کرے کہ کوئی ایک بات عمل میں آجاتی ہم دین کو اپنے آجاتی مکمل اپنے آنکھ میں اکتہ میں مکمل ہو جائے ایک کو درد ہو تو سو جانے آجاتی ایک مسلمان کو زخم لگے تو سو کا درد دل دھڑک جائے ایسے ہم دردی والے پر جائے پھر دیکھی غیب سے مدد آئے اور مدد آئی تھی تین سو تیرہ تھے پانچ ہزار فرشتے اکر آئے تھے وہ رب ابی موجود ہے وہ نبی اب بھی نبی ہے اور آپ سمجھتے ہیں نبی پردہ کر گئے میں خدا کی عزت کی قسم خواہ کے کہتا ہوں حیاتی ترسد سالہ میں جو نبی کے پاس پاور اور رتبہ تھا چودہ سو سال پردہ کرنے کے بعد وہ پاور وہ رتبہ وہ عزت وہ شان وہ مقام گھٹا نہیں رب فرماتا ہے اتنا بڑا ہے کہ تیرہ سٹ سال حیاتی میں جو نبی کے پاس پاور تھا وہ آج کی تاریخ میں پاور ڈبل چوگل ہوتا چلا تھا وہ نبی آج بھی سوپر پاور اللہ کرے کہ ہمارے دل کی لو ان سے لگ جائے میرے کہیں باتیں کرنے کو تو بہت خوش ہیں اللہ کرے کہ یہ جو جو چند باتیں کہی ہیں مجھے سب کو عمل کرنے کی خدا توفیق دے اپنی شادیاں بھی سنت کے مطابق کریں اور فضول خرقی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کسی غریب کا نکاح ہو جائے کسی غریب بھی بیٹی بیچاری گھر چلی جائے کسی کے مکان کی چھت نہیں تو ڈالوا گئے کوئی بیچارہ دکھی ہے تو اس کی مدد کر گئے اللہ نے دولت دی ہے فضول سے بچا کہ ان چیزوں میں خرج کریں پھر دیکھئے اللہ رزق میں برکتیں کہاں کہاں سے دیتا ہے پھر جی ایسٹی ہو یا نوٹ بندی ہو مسلم بندی میں نہیں آسکتا اگر وہ نبی کی سنتوں کو اپنانے والا بند ہے اللہ اسے توفیق دے اللہ مطاف faz ان disintegrے تک رهو ٹھیک ٹھیک موسیقی